بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ہم اس ویڈیو دیکھنے والوں کو خوش آمدین کہتے ہیں امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے آج ہم اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ چکن بنانے کا آسان طریقہ شیئر کریں گے جس سے آپ بھی اپنے گھر میں بہ آسانی چکن بنا سکیں گے تو آئیے دیکھتے ہیں کہ ہمیں چکن بنانے کے لیے کن کن چیزوں کی ضرورت ہے اور یہ کیسے بنائی جاتا ہے ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دے تاکہ ہمارے نیو ویڈیو آپ تک پہنچ سکے چکن بنانے کا سامان ہم نے ٹوٹل تیار کر دیا ہے ٹوماتر درمینے سائز کے کٹے ہوئے ادرک رسل بارک پیسا ہوا پیار درمینے سائز کا کٹا ہوا ہری میرچیں پیسی ہوئی ہم نے گوشت کو اچھے طریقے سے دھولیا ہے دہی اور ہم اس میں ڈالیں گے کورمہ مسالہ حلدی لال میرچ نمک گرم مسالہ پیسا ہوا گرم مسالہ چکن کا سامان ٹوٹل تیار ہو چکا ہے کراہی کو جھولے پر رکھیں گے جھولے کو اون کریں گے سب سے پہلے ہم کراہی میں گھیر ڈالیں گے گھی کو اچھے طریقے سے گرم کریں گے گھی گرم ہو چکا ہے گھی میں ہم پیار ڈالیں گے پیاد کو اچھے طریقے سے پھرائے کریں گے پیاد کو ہلکا سا براؤن کر لیں گے پیاد براؤن ہو چکے ہیں پیاد کو اچھے طریقے سے پھرائے کریں گے پیاد کو اچھے طریقے سے پھرائے کریں گے آج رکلہ سے فرائی ہو چکا ہے ہری بیچے بیسی بھی ڈالیں گے اور سے دریقے سے فرائی کریں گے ہری بیچے اچھی طریقے سے فرائی ہو چکی ہے اب ہم اس میں ٹماٹر ڈالیں گے ٹماٹر کو اچھا طریقے سے فرائی کریں گے ٹماٹر سرائی ہو چکے ہیں ڈال میرچ ڈالیں گے ڈمک ڈالیں گے ڈالیں گے ڈالیں گے ڈھر مسالہ ڈالیں گے ڈالیں گے ڈالیں گے اچھے طریقے سے فرائی کریں گے تھوڑا سا پانڈ ڈالیں گے مسالہ جو ہے مرا تیار ہو چکا ہے مسالے کو لیڈر برتر میں ڈال لیں گے گوشت کو ہاں ہی بھی اچھے طریقے سے فرائی کریں گے موسیقا 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 ہے اب ہم دہی اور مسالے کو گرینڈ کریں گے دہی اور مسالہ گرینڈ ہو چکا ہے مسالے کو گوشت میں ڈالیں گے دس سے پندرہ منٹ پکائیں گے چکن کی مہم بہت ہی اچھی آ رہی ہے الحمدللہ ہمارا چکن تیار ہو چکا ہے دیکھنے میں بہت مزے کا لگ رہا ہے اور بہت ہی مزیدار بنا ہوا ہے انشاءاللہ اب آپ بھی اپنے گھر میں بہت آسانی بنا سکتے ہیں تو اسی کے ساتھ مجھے دیجئے اجازت اپنا بہت سارا خیال رکھے گا دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں اور ساتھ بیل کے آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ ہماری نئے آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکیں